اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقدم یا بقا فیدہ نامے میں دوستو آج کی سوڑے میں ہم مجسمِ برایت شمِ قصرِ ہدایت ناتق اللسان فلاحوال قطبِ اشیاد شکل مشاہیخ حضر شیخ ابو سعید چشتی سابری کنگوہی علی رحمت رسوان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حضر شیخ ابو سعید علی رحمت رسوان بڑی عظیم تھے آپ بہت بلند ہمت تھے آپ کا تصرف نہائیت قوید تھا آپ فقر و فاقہ اور فنا میں یہ گیر روزگار اور عشق و صفا میں بے نظیر زمانہ تھے وقت کے تمام علبہ و مشاہیخ آپ کے معتقد اور حلقہ بگوشت تھے اپنے مشاہیخ اعظام کی طرح آپ کشف و کرامات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے مریدین اور غلفاء کو کشف و کرامات سے سخت نفرہ دلاتے تھے حقائقِ توہید اور دقائقِ تجرید و تفرید کے بیان کرنے میں آپ بے نظیر تھے آپ کا جمالِ باکمال کشا کشا ہر شخص کو آپ کے پاس کھچا کش لیاتا تھا طالبانِ حق کے لیے آپ کے نظر کیمیا کا کام کرتی تھی جس شخص پر آپ کی نظرِ شفقت ہو جاتی تھی وہ آپ کا شہدہ بن جاتا تھا جو شخص آپ کی تعلیم و تربیت سے بہرابر ہوتا فوراں اپنی ذات سے بے خبر ہو کر ذاتِ حق کے قریب ہو جایا کرتا تھا آپ کی ذاتِ بابرکات ایسے وجودِ مسعود اور سراپہ فیض و کرامت تھی کہ ایک ہی توجہ سے طالبانِ حق کو اس قدر فیض پہنچاتے تھے ان کو جمالِ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْتِ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی طور پر دیکھیں خاندانی فیض و برکات بھی آپ کو حاصل تھے ایک رات آپ حضرت قدر العالم شیخ عبدالقدوس گنگوی علی رحمت ریزوان کے مزارے پر انوار پر دردی مفارقت میں بیٹے رو رہے تھے کہ قبر سے حضرت قدر العالم شیخ عبدالقدوس گنگوی علی رحمت ریزوان نکل آئے اور فرمایا اے ابو سعید اگر تمہیں خدا کی طلب ہے تو شیخ نظام الدین کے پاس بلخ چلے جاؤ کیونکہ ہماری نسبت کے حامل اس وقت وہی ہیں اور وہ بلخ میں ہیں اور یہ نسبت بھی ان کے ساتھ بلخ میں ہے غرض کے حضرت شیخ عبدالقدوس عبدالرحمت ریزوان تین راتیں حضرت شیخ کے روزے پر بیٹے رہے اور ہر رات ہی آواز سنتے رہے تیسری رات جب دو گھڑی رات باقی تھی تو حضرت قدر العالم کی روحانیت ایک نہای تحسین و جمیل آدمی کے شکل میں ظاہر ہوئی لیکن شیخ عبدالقدوس عبدالرحمت ریزوان کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون ہیں اس کے بعد حضرت قدر العالم علی رحمت ریزوان کی روحانیت نے آپ سے فرمایا کہ کیوں بیٹے ہو اٹھو اور تمہیں بلک کا راستہ معلوم نہیں ہے تو چلو میں تمہارے ساتھ جا کر تو میں حضرت شیخ نظامتین علی رحمت ریزوان کی حوالے کر آتا ہوں چنانچہ آپ نے حضرت شیخ عبدالرحمت ریزوان کا ہاتھ پکڑا اور گوڑے پر سوار ہو کر بلک کی طرف روانہ ہو گئے جو حضرت شیخ نظامتین بلکی علی رحمت ریزوان کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت شیخ نظامتین بلکی علی رحمت ریزوان سے فرمایا میرا یہ بیٹا عبدالرحمت ریزوان طلبی حق میں تمہارے پاس آیا ہے ہماری آمانت اس کے سفر کر دینا اس کی تربیت میں اسی کوشش کرنا کہ ہمارا حق ادا ہو جائے اور اس کی اتنی عزت نہ کرنا کہ انانیت اور تکبر اور غرور اور مقصد سے محرومی اس کا مقدر بنے اس وجہ سے کہ اس کوچے میں اجزہ انکساری سے کام بنتا ہے تین دن تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کی زیافت کرو اور اس کے بعد جس طرح میں نے کہا اس طرح عمل کرو چنانچہ حضرت شیخ نظام الدین حضرت قدول عالم شیخ عبدالقودز گنگوی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہر تشریف لے گئے اور ان کو تعظم کے ساتھ اپنے خانقہ میں لے آئے آپ کے لئے امدہ فرش اور جگہ کا انتظام کیا گیا تین دن تک زیافت ہوتی رہی پھر ریاستات و مجاہدات کرائے اور حضرت شیخ ابو سعید علیہ وآلہ وسلم نے بارہ سال تک رات دن یہی شغل فرمایا اور فتح نصیب ہوئی یعنی ذات لا قیق کا شہود حاصل ہوا حضرت شیخ ابو سعید گنگوی علیہ وآلہ وسلم کا اسم اگرامی حضرت شیخ ابو سعید گنگوی علیہ وآلہ وسلم ہے لقب شیخ المشاہیخ آپ کے والد اگرامی کا نام شیخ نور گنگوی اور دادا کا نام شیخ علی گنگوی علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کے ازداد میں حضرت شیخ صفی الدین علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے آپ کی ولادت باسعادت گنگوہمی ہوئی اور حضرت شیخ عبدالخدوز گنگوی علیہ وآلہ وسلم کے پوتی اور شیخ نور الدین علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آپ کی بنادت ہوئی حضرت شیخ ابو سعید گنگوی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ایک علمی و روحانی خانوادے سے تھا آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوص توجہ دی گئی اور ظاہری و باطنی علوم کے آپ جامعے تھے حضرت شیخ ابو سعید گنگوی علیہ وآلہ وسلم حضرت شیخ نظام الدین بلکہ چشتی سابری علیہ وآلہ وسلم کے دستحق پرس پر بیت کشر فاصل کیا اور کثیر مجاہدات و ریاضات کے بعد خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے حضرت شیخ ابو سعید علیہ وآلہ وسلم کے خلفہ صحابی کمال و تکمیل ہے حضرت شیخ ابو سعید علیہ وآلہ وسلم سلسلے آلیہ چشتیہ سابریہ اور دین اسلام کے فروغ میں ہم کردار ادا فرماتے رہے اور بے شمار لوگوں کو راہی حق کی طرف بلایا اور کئی لوگوں کے اصلاحِ آخال اور عقائد فرمائے اور آپ کا وسال ایک ہزار چالیس ہجری میں ہوا اور آپ کا فیض آثار گمبہ شریف مزار شریف گنگو زلہ امبالہ زلہ سہارنپور میں واقع ہے ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور پر رحمت انور کی بارش نازد فرمائے ملتے ہیں اگلی اوڑیوں السلام علیکم